اسلام علیکم نیو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر آباس آج میں موجود ہوں زلہ جھنگ تحصیل شورکورٹ پاکستان میں فش فارمنگ کا بزنس نکتہ اروج پر ہے یہ کیسا بزنس ہے آج ہم آپ کو اس کی اے ٹو زی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اگر کوئی خواہش مند حضرات یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو بریڈنگ کہاں سے ہوتی ہے فارمنگ کے ہونرز موجود ہیں چودری عرفان وڑیل صاحب ملک اسلام مصر صاحب اس بزنس کی کہانی آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے الحمدللہ آپ سنائے میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کتنے عرصے سے بزنس یہ کر رہے ہیں اور کب سٹارٹ گیا تھا یہ تقریباً اٹھارہ اننی سال ہو گئے ہیں دو آزار ایک دو سے کر رہے ہیں شروع میں ہم نے تقریباً سٹائی سٹائی سے اکٹھ سے شروع کیا تھا صحیح اب الحمدللہ تقریباً دو اٹھائی سو اکٹھ ہیں فارمن دو اٹھائی سو اکٹھ الحمدللہ اچھا آپ کے پاس دو اٹھائی سو اکٹھ کے جو فارمن ہے اس میں کون کون سا سام کی فش پائی جاتی ہے یہ ہمارے مفترے فریاز میں یہ جو شورکوٹ میں تحصیل شورکوٹ میں جو یونٹ ہے نا یہاں پہ ہم تلاپیا فش ہے ایک امپورٹڈ جو تھائی لینڈ سے پاکستان امپورٹ کی گئی تھی تقریباً دو ہزار بارہ میں ادھر یہ کی بھی ہے تھوڑے سے پاؤنڈز میں ہم نے رو بھی ڈالا ہوئے تھیلہ بھی ڈالا ہوئے کیا اب اس کے آپ بریڈنگ بھی کر رہے ہیں جی ہماری ہیچری ہے رنگ پور کھیڑا میں بیسیک ہمارے چوک سروہ شہید ہیں زلہ مضافر گھڑ سے نا تو رنگ پور کھیڑا میں ہماری ہیچری ہے وہاں پہ ہم ہر قسم کی جو سٹینز پاکستان میں چال رہی ہیں جو لوکل فش ہیں جو مارکیٹ میں ان کی بریڈنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ تھائی لینڈ کے بھی ہم کر رہے ہیں اچھے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنے عرصے کا بزنس ہے جب آپ اس میں پونگا ڈالتے ہیں تو مکمل تیاری کا کتنا عرصہ لگتا ہے اور کون سی خوراک اس کو ڈالتے ہیں اصل میں جو پاکستان کی جو پہلے رو کی فارمنگ ہوتی ہے زلہ کی وہ تقریباً ڈیڑھ سال کا پیریڈ ہوتا ہے پہلے جون میں بچہ ملتا ہے پھر اس کو سٹاک کرنا پڑتا ہے نرسری میں پھر نیکسٹ ڈیئر جا کے مارچ اپریل میں آگے شفٹ ہوتا ہے پھر نومبر اس سپنے میں اس کی سیل ہوتی ہے اب یہ جو تلاپیا ہے اس کی فریش بریڈ آتی ہے تقریباً اپریل کے انڈ میں نا تو وہی فسٹ بریڈ ہم چھوڑتے ہیں فارموں میں اور الحمدللہ 600 700 500 گرام ہو جاتی ہے اور اسی سال ابھی ہم نے جو اپریل میں ڈالی تھی ابھی نومبر دیسمبر میں سیل کر دیں گے وہ سیل کے قابل ہو جائے گی کافی ساری اقسام کی آپ کے پاس فیشز ہیں سب سے زیادہ پروفیٹیبل فش کون سے یہ ساری پروفیٹ تقریباً سیم سیم ہوتا ہے سابقا یہ پانی کی اپنا ہوتا ہے ابھی کچھ علاقوں کے پانی کڑوے ہوتے ہیں کچھ کے میٹھے ہوتے ہیں کچھ میٹھے پانی کی مچھلی ہوتے ہیں کچھ کڑوے کی کچھ نارمل پانیوں کو اس حساب سے پھر ہم نے شفٹنگ کی بھی ہے جو اسے خوراک دی جاتی ہے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس میں کچھ چینجنگ جاتی ہے یا سیم رہتی 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 نہیں اس کے پروٹو سیم ہی رہ جاتا ہے رو کا جو ہے ٹونٹی تری سی پی والی ڈالتے ہیں اور یہ تلاپیا جو ہے اس کو تھرٹی سی پی شروع سے ہی چلتی رہتی ہے بوڈی کے حساب سے جیسے گرو کرتی رہتی ہو سی صاحب سے اس کی فیڈ بڑھاتے رہتے ہیں یہ ہم دس پندرہ دنوں پندرہ دنوں بعد نیٹنگ کرتے ہیں ٹیسٹ نیٹنگ جس کے بولتے ہیں یہ کرتے ہیں تو جو فیڈ ہم ڈالتے ہیں اس کی پندرہ دن بعد اس کا ریزالٹ دیکھتے ہیں کیا جو ہم نے ڈالی ہے فیڈ اس سے ہمیں کیا ریٹارنمی لائے تو یہ اس طرح چیک کرنا پڑتا ہے آج ہم موجود تھے فش فارم پہ آپ کو دکھایا ہے کہ فش کا جو بزنس ہے وہ کیسا ہے اس میں کتنا پروفٹ ہے اگر نوجوان یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم نے مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیے کافی انفارمیٹیو ہے موسیقی